اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں منظور ٹیک گائز اس ویڈیو میں ڈی وی آر یا ڈی وی آر کے پاسورڈ ریموف کرنے کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ میرے پاس یہاں پر بہت سارے ڈی وی آر اور ڈی وی آر آتے ہیں ان کا پاسورڈ میں ریموف کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اب دوستو ہر گھر میں یا ہر دکان میں ڈی وی آر اور کیمرے تو ضرور لگے ہوتے ہیں ان کا پاسورڈ بھول جانا ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان بھول جاتے ہیں تو ڈیفینٹلی اگر آپ ڈی وی آر یا ڈی وی آر کی جنون یوزر ہے اور آپ اس کا پاسورڈ بھول گئے ہیں تو یہ میترڈ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے گائز ہم نے ایک سافٹر کی طرح اس پاسورڈ کو ریموف کرنا ہے اور وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا میں آپ کو ابھی دکھا بھی دیتا ہوں آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں گائز اس میترڈ میں ہمیں کوئی ڈی وی آر یا این وی آر کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ فیزیکلی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ڈی وی آر یا این وی آر کو ہم کھول نہیں رہے ہیں یہ ہارڈ ریسیٹ نہیں ہے یہ میترڈ آپ کے لئے ہنڈر پرسنٹ ورک بھی کرے گا انشاءاللہ میں آپ کو ابھی دکھا بھی دیتا ہوں تو گائز سے لئے دیکھتے ہیں کہ پاسورڈ ریموف کرنا کتنا آسان کام ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈی وی آر کو آن کیا اور جیسی میں نے اس کو آن کیا منیو میں جانا چاہتا ہوں تو یہ مجھ سے پاسورڈ مانگ رہا ہے اب میرے پاس اس کا پاسورڈ ریل ہی نہیں ہے یہ کسٹمر کا ہے ابھی آپ کے سامنے اس کو ریکاور کر لیتے ہیں گائز پہنے اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں پاسورڈ جو کہ ایڈمن یوزر اور ایڈمن ہم اس کو پاسورڈ دے دیتے ہیں یہ نہیں ہے اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ یوزر ہوتا ہے اس کو بھی ٹرائے کر لیتے ہیں اور ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ اس کو پاسورڈ بھی دے دیتے ہیں تو دوستو یہ بھی نہیں ہے ابھی گائز ہم اس کا پاسورڈ ریموف کریں گے وہ بھی بینہ ہارڈ وئر کے ہم ڈی وی آر کو نہیں کھولیں گے ہم صرف ایک سافور کی طرح اس کو ریموف کریں گے یہ طریقہ میں یہاں پر یوز کرتا ہوں اور یہ 100% کام کرتا ہے ابھی آپ اس کو دیکھیں گے اور یقینا یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو چلے دوستو میں آپ کو سافورڈ بھی دکھاتا ہوں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اس کو دیکھا دیتا ہوں گائز سب سے پہلے آپ نے اپنے فون کے پلی سٹور میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے cctv super password کے نام سے گائز یہ اپلیکیشن اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے آپ نے ابھی چند لमہوں میں یہ انسٹال ہو جائے گا گائز جیسے ہی انسٹال ہوتا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو علاو کر لینا ہے آپ نے اب دوستو یہاں پر آپ نے اپنا dvr یا nvr آپ نے select کر لینا ہے جو آپ کا brand ہوگا میرے پاس دہوا کا ہے میں نے دہوا select کر لینا ہے guys یہاں پر آپ نے serial number type کر لینا ہے serial number آپ کو کہاں سے ملے گا یہ آپ کو اپنی dvr یا nvr کی back side پر مل جائے گا میں یہاں پر آپ نے serial number type کر لیتا ہوں اور guys آپ نے submit میں click کر لینا ہے guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے password جو ہے وہ ہمیں show ہو چکا ہے یہاں پر اب guys یہ password ہم اپنے dvr میں put کریں گے اور check کریں گے کہ وہ open ہوتا ہے یا نہیں guys یہ process کبھی کبھی time تھوڑا سا ایک منٹ سے دو منٹ کی بیچ میں لے لیتا ہے اگر ایک منٹ تک آپ کے پاس result نہیں آتا تو آپ نے دوبارہ submit پر click کر لینا ہے تو surely آپ کے پاس result آ جائے گا اب چلیے دوستو اس password کو اپنے dvr میں put کر لیتے ہیں اور dvr کو open کر لیتے ہیں اب guys ہم اپنے dvr کی screen پر آ چکے ہیں اس کو next کر لیتے ہیں guys یہاں سے آپ نے admin کا account select کر لینا ہے by default یہ admin پہ ہی ہوتا ہے لیکن اگر admin پہ نہیں ہے تو آپ نے drop down سے admin select کر لینا ہے اور guys جو password آپ کو software نے provide کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے اس کو ok کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرا dvr جو ہے وہ unlock ہو چکا ہے ابھی میں چاہوں تو اس کا password reset بھی کر سکتا ہوں اس کا password remove بھی کر سکتا ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ آپ کے لئے ضرور کام کرے گا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی چینل کو subscribe کریں پلیز اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو share کریں شکریہ